اور یہ مہم بہت ہی مزیدار بسم کا جسالن ہے وہ تک چکا ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم بنائیں گے کڑائی گوشت بہت ہی مزیدار بہت ہی کمال کا تو انشاءاللہ میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا کہ کس طرح بناتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے آئل ڈان لنا ہے بہت سمپل طریقے سے میں آپ کو زیادہ چیزیں بھی نہیں بتاؤں گا مزیدار بہت زائقہ تو آپ کو نہیں دے سکتا لیکن بہت مزیدار بہت تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے آئل کو تڑا گرم کر لینا ہے اس میں باری کٹے ہوئے دو سے تین پیاس 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 کر دینا ہے سوری میں یہ سب سے موبائل پکنا کو ایسے لئے ہائی جو تیری ہل رہی ہے تو آپ نے اس کو جو ہے توڑا سا ہلا رہا ہوں گا 지ری ہل رہی ہے اس میں یہی خدا کیا ہے اور یہ منظار ہوگا ہے سور سا ہونے تک بہت سور会 ہے رہے آپ لوگوں نے اینڈ کرنی ہے اور ایک کلو گوشت آپ لوگوں نے کٹا ہوا لے لینا ہے اس طرح پیس بنانے آپ لوگوں نے یہ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک کلو گوشت کو اتنا پیس لے لینا ہے تو اور اس کے علاوہ جو ہے مثالے جو ہے اس میں آپ لوگوں نے اتنی حساب سے ایک ٹی سپون جو ہے ایجوائن ڈال لینا ہے اور ایک ٹی سپون زیرہ اور تھوڑا سا جو ہے سروح مرچ اور تھوڑا سا نمک اپنے حد بھی ضرورت جتنا بھی لگے تھوڑا سا گرم مسالہ اور تھوڑی سے دنیا اور کالے مرچ ہے تھوڑے سے اور اس کے علاوہ یہ دارچینی کے دو تین پیس ہے تو آپ لوگوں نے یہ لے لینے ہیں تو اور یہ آپ دو سے تین ٹیمٹر آپ لوگوں نے کم از کم تین ٹیمٹر ہونے چاہیے آپ لوگوں نے وہ کٹ لینے ہیں اور یہ دو سے تین جو ہے سبز مرچ آپ لوگوں نے لے لینے ہیں وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے تو اب پیاس کو دیکھ لیے تھے کہ یہ پیاس کی کیا سیچویشن ہے تو دوستو پیاس جو ہے وہ ہلکے سرک ہو چکے اب اس میں ہم ایٹ کریں گے جو گوشت ہے ہم اس میں ایٹ کریں گے تو میں بھی ڈال رہا ہوں تو اس کو آپ لوگوں نے ہلا دینا ہے یہ آپ نے تقریباً دس منٹ تک ہلا دینا ہے اس طرح تاکہ توڑی سی جوہے گوشت سرک ہو جائیں یہ آپ نے تقریباً دس منٹ تک ہلا دینا ہے اس طرح تاکہ توڑی سی جوہے گوشت سرک ہو جائیں دوستو دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور گوشت نے اپنا پانی جوڑ دیا ہے اور وہ بھی چوڑا خش بھو چکا ہے تو اب اس میں ہم ایٹ کریں گے یہ پیسٹ یہ جو ہے ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے یہ صرف لیسن میں نے ڈالا ہوا ہے تو آپ لوگوں نے اپنی ساپ سے ڈال دینا ہے یہ میں نے تھوڑا کنٹ ڈالا ہوا ہے اور اس کو اس طرح ملا دینا ہے یہ دس سے پانچ منٹ اس طرح رہ دینا ہے تقریباً پانچ منٹ ہے آپ لوگوں نے اس طرح رہ دینا ہے تو دوستو پانچ منٹ ہو چکی اب اس میں ہم ایٹ کریں گے مثالیں تو میں نے مثالیں ڈال دیئے ہیں اور اس طرح اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بھی مزیدار جو ہے بن جکا ہے لیکن ابھی اس میں ایک ٹھوڑا کام داتی آپ لوگوں نے آج کرنا ہے اور بعد میں انشاء اللہ آپ کا ساتھ سیار ہو جائے گا اسے ایک سے دو میٹ تک اس طرح ہلا دیں گے تاگی اچھی طرح مکس ہو جائے تو ایک منٹ ہو چکا ہے میں یہ ویڈیو کو پوسٹ کر ساؤں اس لئے آپ لوگ کے رہا ہوں کہ اتنا ٹائم ہو چکا ہے تو اب اس میں ہم تماؤٹا ریٹ کر دیں گے تو تماؤٹر کو بھی اس کا آپ لوگوں نے مکس کر دیں گے اور سب تک اسے ملا دیں گے تاگی تماؤٹر کا جو تماؤٹر پانی چھوڑ دیں مطلب تماؤٹر اس میں حل ہو جائے دوستو تماؤٹر کی وجہ سے ہم اس میں دکھن رکھ دیں گے ایک سے دو منٹ کے لئے دوستو دو منٹ ہو چکے بھی میں نے اسے دکھن جو ہے وہ گول دیا ہے اور اب اس میں ہم سے جو ہے اچھی طرح سے پکانے کے لئے ایک سے دو لیٹر تک پانی ڈال دیں گے اور اس کو ایک دفعہ اس طرح کر دیں گے اب اس میں ہم دکھن رکھ دیں گے دوستو الحمدللہ ہمارا سالم ہے وہ تیار ہو چکا ہے تقریباً یہ پونے ایک گیم سے قریب میں نے اس چلوہ کیا کیا ہے اب ہم اس میں توڑا سا ملچے ڈالیں گے اور ہم اٹھاپ سے ڈال دیں جتنی میں دب آپ ڈالنے جاتے ہیں توڑا سا اس کو اس پر ہڈال دینا ہے اور ایک اور چیز باقی ہے جو میں اب آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے توڑا سا دھائی لیا ہوا ہے اور میں نے اس کو میکس کر دیتا ہے اور ایک سے دو منٹ صرف زیادہ سے زیادہ ہے ایک سے دو منٹ ہم اس کو پتائیں گے اور یہ مہم بہت ہی مزیدار بسم کا جسالن ہے وہ کپ چکا ہے تو انشاءاللہ اس کا ذائقہ بہت ہی مزیدار ہوگا تو یہ کچھ سمسل سا طریقہ تھا اس طریقے سے آپ پیٹ پر جو ہے اپنے لیکلائی بنا کر جائے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ کوئی ویڈیو پسند نہیں ہوگی اگر ویڈیو پسند نہیں ہے تو مزید اس طرح کی ویڈیو سنیم لیکن کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو ضرور لائک کریں شکریہ اللہ